کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے حکمران میں کوئی چیز دیکھی جو معیوب ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جائیں اور خلوت میں اس کی اصلاح کریں برسر ایام اس کی بات نہ اچھا لیں اور اس عیب کو تشہیر نہ دیں بلکہ خلوت میں اس کو نصیحت کریں کیونکہ اگر برسر ایام کریں گے تو یہ چیز موجب میں فتنہ ہوگی اور لوگ امیر سے یا جو ولی العمر ہے اس سے متنفر ہوں گے اور آگے چل کر یہ مختلف استرابات اور فتنوں کا ذریعہ بن سبتا ہے اس لئے شریعت نے فتنوں کی جو ہے وہ اس کا قلعہ کمہ کیا ہے اور اس میں جو متخاضیات ہیں اس کی اس میں ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حکام کے خلاف برسر ایام بات نہ کریں بلکہ اگر کوئی نصیحت دینی ہے تو وہ خلوت میں کریں کیونکہ حکام کو نصیحت فائدہ کم دے گی جب خلوت میں بات کرو گی اگر آپ برسر ایام اس کو لتاریں گے اور اس پر تنقید کریں گے اور لوگوں کو سنائیں گے تو اس سے حکام متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جو انانیت ہے وہ بیدار ہوگی اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے تعییر اور چیز ہے نصیحت اور چیز ہے اور حکام کی نصیحت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو جو بات کہنی خلوت میں کہی جائے اور وہ ان کے لئے قابل قبول بھی ہوگی برسر ایام کا ہوگے تو وہ ان کو آر دلانا ہوگا جو ان کی انا کو اور بیدار کرے گا اور اس بندے کے لئے وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے شکراً بارک اللہ فیکم شیخ مطرم دیکھا گیا ہے عبوماً ایسی نصیحت پر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا ہاتھ کا میسر آئے گا اور خلوت کا میسر آئے گی ہم اپنے اکمران تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے تو پہر ہم حق کے رسیت کس طرح سے ادا کرے دیکھیں ایسے لوگوں سے راتہ ہو سکتے ہیں جن کا راتہ حکام سے ہو یہ آج کل میڈیا موجود ہے آپ ایک میسج ان تک پہنچا سکتے ہیں یعنی کوئی طریقہ اگر ایسا ہو کہ آپ کی بات سری طور پر حاکم تک پہنچ جائے اسے آپ برورہ کار لیں اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ حاکم کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اللہ اس کی اصلاح کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اس عائف سے بچا لے دعا کر لیں وہ دعا قابل قبول ہوگی یعنی حکام کے لئے دعا کرنا یہ ان کے خیر خواہی میں داخل ہے یعنی یہ تاہیر نہ ہو اور اگر بات اس تک نہیں پہنچا پا رہے آپ تو آپ اس کے لئے دعا کریں اس کا آپ کو عجر بھی ملے گا اور جو آپ کے مخاصد ہوئی حاصل ہوں گے آپ